بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسے امام الانبیاء کی عاشق کی بات کریں گے جو آب کے وشال کے تین دن بعد اسلام نے کرائے حضرت عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں شاہ میں کیوتی رہتا تھا جو ہفتے کے دن تراد کی تلاوت کیا کرتا تھا اس نے تراد کھولی چار جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تعصیف دیکھی یعنی عباد الانبیاء کی صفت لکھی دیکھی تو اس نے وہ چاروں اسے پھاڑ کر جلا دیئے اب پھر دوسرے ہفتے کو جب وہ تلاوت کرتا ہے تراد کی اب وہ چار جگہ کی بجائے آٹھ جگہ پر اسم محمد لکھا ہوتا ہے اب وہ اس ہفتے پھر آٹھ جگہ سے تراد کو پھاڑتا ہے اور پھر جلا دیتا ہے اب پھر اگلی ہفتے دیکھتا ہے کہ بارن مقامات پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پاتا ہے تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں اسی طرح اسم محمد تراد سے نکالتا رہا اور جلاتا رہا تو یہ تو پوری تراد ہی محمد کی صرف بن جائے گی چنانچہ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ محمد کون ہے نکلے کفر کفر نواشد تو مازاللہ وہ کہنے لگے محمد ایک جھوٹا آدمی ہے تیرے لیے بہتری ہے کہ تو نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تجھے دیکھے یعنی اسی طرح امنہ کیا کہ نہ تو اس کو دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے نہ تیری نگاہ محمد پر پڑے نہ محمد کی نگاہ تجھ پر پڑے تو انسانی فطرت ہے جس طرف سے عشق کو روکا جائے تو انسان اس طرف زیادہ جاتا ہے جس طرح موجود آلات میں پاکستان میں لاکڈون ہوا تو تقریباً 50% لوگ اپنے گھروں سے باہر یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ کیا پولیس نے ناکہ لگایا کے نہیں پولیس روک رہی ہے کے نہیں تو یودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی ترات کی قسم میں تم ان کی زیارت کروں گا مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب وہ آپ کے دیدار کے لیے ملک شام سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے تو جب مدینہ کے قریب پہنچتا ہے تو نبی کے ایک عاشق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے تو آپ بہت ہی خوبشورت تھے آپ کو دیکھتے ہی سوچتا ہے کہ یہی محمد ہے تو دیکھ کر یودی نے سمجھے یہی محمد ہے تو سلام کیا تو کون سلمان جن کے بارے امام الانبیاء رشاد فرمائیں کہ سلمان ہماری اہلِ بیعت سے ہے قضوہِ خندق میں آپ بڑے سار گرم تھے نا گندق خودنے میں تو انسار نے کہا سلمان ہمارے ہیں مہاجرین نے کہا انسار ہمارے ہیں تو امام الانبیاء نے رشاد فرمایا سلمان نہ مہاجروں کی ہے نہ انسار کے ہیں بلکہ سلمان ہماری اہلِ بیعت سے ہے تو جب اس نے یودی نے سمجھا کہ حضرت سلمان کو سمجھا کہ یہی محمد ہیں اس یودی کے مدینہ آنے سے تین دن قبل حضور کا وصال ہو چکا تھا حضرت سلمان نے روتے ہوئے بتایا کہ میں محمد نہیں میں محمد کا غلام ہوں یودی نے کہا پھر محمد مصطفیٰ کہاں ہیں تو آپ نے دل میں سوچا کہ اگر میں اسے کہتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو چکا ہے تو یہ یہی سے لوٹ جائے گا اگر کہتا ہوں موجود ہے تو جھوٹ ہے پھر کہا چلو میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں سنانچہ وہ بسید میں داخل ہوئے تمام صحابہ اکرام کو گام میں پایا یہودی نے سمجھا اسی مجمع میں محمد بیٹھے ہیں اس نے کہا سلام علیکہ یا محمد اب سہر سے آباب زارو کتال رونے لگے اور کہا تو نے تو ہمارے زخموں کو ہرا کر دیا ہے تو مسافرہ تجھے نہیں پتا کہ تین دن قبل حضور انتقال فرما گئے ہیں یہ سنکا یہودی نے جی خمار اس نے کہا ہائے میرا سفر بیکار گیا اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ ہے کہتا ہے میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی اگر پیدا کیا بھی تھا تو مجھے ترات نہ بڑھاتی اگر میں ترات پڑھتا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور صفت نہ پڑھتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پڑھ لیتا تو مجھے ان کی زیارت ہو جاتی پھر پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں تو صحابہ نے حضرت علی کا بتایا کہنے لگا حضرت علی کا ذکر بھی مینن ترات میں پڑھا ہے کہنے لگا حضرت علی سے کہنے لگا مجھے حضور کی شان بیان فرمائیں آپ نے حضور کی صفات بیان کی تو جو صفات حضرت علی نے بیان کی تو یودی نے کہا اے علی بلکل اسی طرح میں نے ترات میں پڑھا ہے امام الانبیاء کی صفات کو تو پھر کہنے لگا مجھے امام الانبیاء کی جسم کو لگنے والے کوئی کپڑا دکھایا جائے میں اسے سنگنا چاہتا ہوں حضرت علی نے حضرت سلمان سے فرمایا جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ وہ حضور کا جبہ تمہیں دے دیں تو وہ لے کر آؤ آپ نے حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکٹایا جو حضرت فاطمہ روتی ہوئی پوچھا کون ہے آپ نے فرمایا آپ نے سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کہتے ہیں میرے والد کا جبہ کون پہنے گا تو حضرت سلمان فارسی نے وہ سارا واقعہ سنایا تو آپ جبہ نکال کر لے آئیں تو حضرت سلمان فارسی وہ جبہ لے کر حضرت علی کے پاس آئے وہ نبی آخر سمان کا جبہ تھا حضرت علی اس جبہ پاس جب حضرت سلمان حضرت علی کے پاس وہ جبہ لے کر آئے تو وہ جبہ سات جگہ سے پیواند زدہ تھا سات جگہ سے اس کو پیواند لگے ہوئے تھے تو پھر سارے شہابہ نے اس کو سنگا تو یوہتی نے اسے سنگا اور کہا کتنی بہترین خوشبو ہے اس کے بعد وہ امام الانبیاء کے روزہِ اقدس پر گیا وہاں پر جا کے کہنے لگا اے اللہ تو ہی آہد ہے تو بے نیاز ہے اور محمدِ مصطفیٰ تیرے محبوب ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تیرے نبی ہیں پھر کہا اے اللہ اگر تُو نے میرا اسلام قبول کر لیا ہے تو ابھی اور اسی جگہ پر میری روح قبض فرمالے اور اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی وہیں گر کر فوت ہو گیا حضرت علی نے اسے گسل دے کر جنت البقی کے قبرستان میں دفن کر دیا اللہ تعالی اس پر اس عاشق پر رحم فرمائے اور ہمیں صالح ان کے گروہ میں اٹھائے پھر مالے ہیں اللہ